اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ میں اس میں بتانے جارہی ہوں کہ ساملے کلر دارک کلر کے لئے ہم نے کون سی بیس پروڈکٹس جو ہیں وہ یوز کرنی ہے ہمارے پاس پارلر میں بہت سی ایسی برائیڈرز آتی ہیں جن کا کلر ڈیم ہوتا ہے دارک ہوتا ہے ساملے کلر کی ہوتی ہیں تو ان پہ جو ہے ہم فیر کلر کا جو بیس ہوتے ہیں یا پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ ہم یوز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جلد پہ آٹا لگا ہوا ہو بہت زیادہ وہ ابرا ہوا فیل ہوتا ہے وہ ہماری سکن کو سوٹ نہیں کرتا میچ نہیں کر رہا ہوتا اور جس سے جو ہے وہ میک اپ میں ڈریکشن کی بجائے وہ عجیب سا لگتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل لائک آن پر ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم یوز کرتے ہیں اپنے میک اپ بیس کے لیے وہ ہم یوز کرتے ہیں موسٹرائزر آپ سکن موسٹرائزنگ کے لیے سکن موسٹرائزر سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا آپ نے موسٹرائزنگ کریم لینی ہے آپ نے موسٹرائزنگ کرنا ہے سکن کو کیونکہ سکن کا موسٹرائز ہونا بہت ہی لازمی ہے اس کے بغیر آپ کی برائیڈل بیس وہ اسی نہیں بنتی فرالیس نہیں بنتی اور اس کے بعد جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پرائیمر میرے پاس یہ سوفٹ ٹش والوں کا پرائیمر ہے یہ میرے پاس انٹی شائن پرائیمر ہے جل فارم ہے اس کے بعد جو ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے وہ ہے کنسیلر کنسیلر جو ہے ہمارے سکن پر جو داگ دھبے ہوتے ہیں یا آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لئے ہم کنسیلر یوز کرتے ہیں میں جو اس میں کنسیلر یوز کرنے لگی ہوں وہ ہے اورینٹل کا کنسیلر اس میں اورینٹل کا کنسیلر یوز کرنے یہ ایک طرح کی ٹی وی پینٹ سٹیکی ہے لیکن یہ جو کلر ہوتا ہے اورینٹل کا یہ کنسیلر کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے سٹیک یوز کرنی ہے بیس بنانا سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے ایف ایس تھرٹی ایٹ آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں ایف ایس تھرٹی ایٹ ہے یہ میرے پاس نمبر یہ ساملے کلر یا ڈار کلر کے جو لوگ ہوتی ہیں ان کی بیس بنانے کے لئے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے ٹرانس لوسینٹ پورڈر میں نے آپ کو اس کی ویڈیو کا لنک دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ٹرانس لوسینٹ پورڈر ہے کراہ لون کا وہ پارلر پیک سے اس پیکنگ میں شیفٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے کیک یہ فانڈیشن کیک ہے یہ بھی ایف ایس تھرٹی ایٹ ہے اس کا نمبر یہ پین کیک ایف ایس تھرٹی ایٹ اس کا نمبر ہے یہ کیک میک اپ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے یہ دوسری کوٹنگ دینے کے لئے یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے سوی ٹیچ والوں کا کمپیکٹ پورڈر یہ کمپیکٹ پورڈر جو ہے یہ بھی اسی شیٹ کو ہی ریلیٹ کرتا ہے جو کہ ہم نے ساملے کلر پہ یوز کرنی ہے یہ ہے میرے پاس ایف ایس فورٹی فائیو نمبر یہ اس سے تھوڑا سا گلو بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ بہت ہی دو اہم برشز ہیں یہ برشیاں بلینڈنگ کرنے کے لئے کام آتا ہے اور جو پورڈر اپلائے کرنے کے لئے ہم اس کو یوز کریں گے یہ ہے برش جس سے ہم نے بیس اپنا اپلائے کرنا ہے اور یہ بلینڈر ہے آپ چاہیں تو بیوٹی بلینڈر یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ پف یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ایک جیسا ہی ریزلٹ ہے ہم نے پانی یوز کرنا ہے کیک اپلائے کرنے کے لئے یہ جو ڈرائی کیک ہے اس کو ہم اپلائے کرنے کے لئے ہم نے پانی یوز کرنا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ہے جناب ساملے کلر کے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی برائیڈل بیس بنانے کے لئے یہ پارٹ فرسٹ ہے میں اس کا دوسری ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی جو ہے ہم نے برائیڈل بیس کیسے بنانی ہے میری یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹر لگی ہوگی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے